بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم and welcome to all about kitchen آج کی جو میں ریسپی ہے وہ بہت ہی مزیدار سے چکن کرائی گی جو کہہ ہے انہانی چکن کرائی یہ کرائی جو ہے اس کا ٹیسٹ ذرا ڈیفرن ہے باقی کرائیوں سے کیونکہ اس کے نظر پیاز یوز ہوتی ہے جس میں اچھے سے گریوی مسالہ بنتا ہے انشاءاللہ آپ کو ریسپی پسند آئے گی ریسپی پسند آنے پر ریسپی کو لائک کیجئے فرنڈز اور فاملی سے شیئر کیجئے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہو تو چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیے جاتا کہ آگے بھی آپ کو ویڈیوز اور ریسپیز ملتی رہیں چلی میں ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی جو میں یہ ریسپی ہے وہ ایک بہت ہی مزیدار زی چکن کرائی کی ایرانی چکن کرائی ایرانی چکن کرائی بنانے کے لئے میں نے یہاں پر ایک کرائی یوز کی ہے لوہی کی کرائی اگر آپ یوز کریں گے تو زیادہ اچھا اس کے لئے دلدائے گا اس کے لئے ہم نے آئل ڈالا ہے تھری فورت کب تک آئل ڈالیں گے کڑھائی میں تیل زیادہ ہی یوز ہوتا ہے تو اس کا ٹیسٹ اچھا لگتا ہے چکن اچھے سے فرائی ہوتی ہے اس میں اس کے لئے میں اس کے لئے ڈالی ہوں ہاف ٹیسپن زیرہ زیرے کو تھوڑا سا جو ہے وہ کڑھ کرا لیں گے تھوڑا سا اس کا فلیور آئے گا تو اس میں چکن ڈالنا شروع کریں گے یہ میں نے ہاف کیجی چکن لی ہے ہاف کیجی ہم اس کے لئے چکن ڈالیں گے چکن کو اچھے سے فرائی کرنے اور چکن کو ہم جب تک فرائی کریں گے جب تک اس کا پانی جائے وہ ختم نہیں ہو جائے اور اس پر ایک اچھا سا کلر جسے ہم کہیں گے کچھا پن ختم ہو اور ایک وائٹنیس سی آجا چکن میں تو اس وقت ہم اس کو فرائی کریں گے تھوڑا فل فلیم میں اور یہ دیکھیں چکن پر کلر آگیا ہے اچھا سا اب میں اس میں ڈال لیوں ادھر کلیسن کا پیج تو تقریباً 1 ٹیبل سپن تک ادھر کلیسن کا پیج ڈال دیں اور یہ میں پاس گاڑا تھا تو میں نے تھوڑا کم ڈال لے لیکن 1 ٹیبل سپن ادھر کلیسن کا پیج میں ڈال لیں اچھے سے فرائی کریں اس کے ساتھ اب میں نے اس کے لیے ڈال دی ہے ایک میڈیم سائز کی انین اور اس کو میں نے انین کو میں نے بہت فائن سلائس کیا آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے سلائس کریں اور اب چاہے تو جیسے ہم انڈے کے لیے پیاس کٹتے ہیں اومنیٹ کے لیے ویسے بھی آپ کٹ کر کے ڈال سکتے ہیں تاکہ پیاس جو وہ چکن کے ساتھ بلکل مکس ہو جائے اچھا میں نے یہ ٹیمارٹر ڈال دی ہے دو میڈیم سائز کے ٹیمارٹر لے کے اس کو میں نے چوب کر کے ڈال دیا ہے اچھے طریقے سب چیزوں کو ہم مکس کریں گے کور کر کے سلو فلیم پہ ٹیمارٹر اور پیاس کے سافٹ رجانے تک پکنے دیں گے چکن کے ساتھ اتھی دیر میں ہم اس کا ایک مسالہ بنائیں گے جس میں میں نے یہاں پر لیا ہے یہ میں نے یہاں لیا ہے ون ٹی سپون جو ہے وہ ثابت دھنیا ہاف ٹی سپون کالی مرچہ ہاف ٹی سپون زیرہ ان تینوں چیزوں کو ہم پیس لیں گے اور جب تک پھر میں نے چکن کو کور ہو کے پکنے دیا تھا اور یہ دیکھیں یہ ٹیمارٹر اور پیاس سافٹ ہو گ ہے اب ہم کریں گے اس کا فلیم فل اور فل فلیم پہ ہم اس کی اچھے سے بنائی کریں گے تاکہ جو ہے وہ چکن کا پانی وغیرہ جو خوشک ہو اور جو ہے وہ کورنر سے آئل جو ریلیز ہونے لگے تو اس تب تک بنائی کر لیں گے اچھے سے بنائی کرنے کے بعد میں اس کے اندرہ ڈال لیوں جو مسالہ میں نے آپ کو دکھایا تھا اس کو میں نے دردرہ پیس ہے بلکل پیسنا اس کو باریک نہیں ہے کوٹنا ایک طرح سے تو اس طریقے سے ہم نے ڈال دیا اس کو اور اس کے ساتھ اچھے سے فرائی کریں گے اسے مسالے کے ساتھ فرائی ہو رہا ہے یہ تو اب باقی جس کے مسالے وہ ڈالیں گے اور اس کے بات کا دھیان رکھیں کہ اس وقت فلیم کو فل رکھے اس کی بنائی کریں گے تو اس طرح مسالوں کا فلیور جو ہے وہ اچھا اس میں آتا ہے کڑھائی میں اچھا اب میں اس کے اندر جہے باقی مسالے ڈالوں گے جہاں ہم اس میں use کریں گے اس میں میں نے یہاں پر لیا ہے یہ میں پاس یہاں پر نمک ہے اس کے علاوے میں نے یہاں پر جھے ڈالنے میں نے ہے لل � الج کا پوڑرو نہ لیا عن ănx ہلډی پاورٹر جدا اور اس سے بھی کم اچھا سمک کہیں گے آپ نے اچھا طریقے سے خوش کریں گے اگر اس وقت آپ کو لگے تھا آپ تھوڑا پانی ڈال کے پکنے دیں بنیٹ بعد چیک کر دیں مٹس ہے میں اندباس ہے بنیٹ بھائی خلال کر پڑک ری کلیٹ دکھا ہے آئل سپریٹ ہوگیا بس سب کچھ ہمیں چاہئے اب اجسے لیکن ڈالیں گے کاحب لیمون جوز لیمون جوز کا مزا عیدہ ہے اس وقت آپ لیمون جوز دھر لائیں ون ٹیبل اسپن لیمن جوز ڈال دیا ہے ہری مرچیں ڈالیں گے اور ہرا دھنیا ڈال کے اس کو گانش کریں گے دو منٹ سلو فلم پر رکھیں گے کور کر کے اور پھر اس کو آدم اس کو سرف کریں گے بہت ہی مسئدار سے ایرانی چکن کڑائی ہمارے پاس بن چکی ہے اس کے آپ سرف کر سکتے ہیں چپاتی کے ساتھ ناند کے ساتھ ساتھ میں آپ جو اس میں سلاعت رکھیں رائے تارا رکھیں انشاءاللہ آپ کا ریسپی پسند آئے گی ریسپی پسند آنے پر ریسپی کو لائک کیجئے فرنس افران بیسا شیئر کیجئے اور اگر چینل پر نہیں ہو تو چینل بھی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آگے بھی ویڈیوز ریسپیز آپ کو اس سے رکھیں ملتی جائیں اللہ حافظ